پورا دیش مہاتمہ گاندھے کی ڈیڑھ سووی جین تھی منہ رہا ہے موہن سے مہاتمہ تک کی ان کی یاترہ بہتی پریڑناسپد، رومانچک، بھارتی راجنیتی کا وہ دور جب دیش بٹس ستہ کی گلامی میں تھا اس سمیں ایک ایسا پرکھر ویکتیتو بھارتی آکاش پر افتریت ہوتا ہے جس نے ستے اور اہنسا کے بل پر اس دیش کو ایک ودیشی حکومت سے مقت کرانے کا انوٹھا سب نے دیکھا پورا دیش ان کے ویچاروں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے آج اسی ویکتیتو کے بہو آیامی جو ان کا درشن تھا ویچار تھے ان پر چرچہ کرنے کے لیے سٹوڈیو میں گاندھی چندن کے دو پرکھیات ودوان ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر کیل کمل جو راجستان وشودیالے کے کلپتی رہے اور گاندھی درشن کا انہوں نے بہت گہرا ادھین چندن منن کیا ہے انہی کے ساتھ ہیں پردیش کے ورشت پترکار شیراجندر بوڑا جنہوں نے دیش کے کئی پرمک سماچار پتروں اور سمواز سمیتیوں کے ساتھ کام کیا گاندھی کو بہت نکرتا سے ان کے اس درشن کو بھی آپ نے دیکھا پرکھا اور سمجھا ہے چرچہ کے شروعات کرتے ہیں پروفیسر کمل سے کمل صاحب گاندھی کے جیون کے بہت ایک ویرات ویکتت ورہا ہے ان کے اس پورے ویرات ویکتت ورہا ہے ان کے اس پورے درشن کو آپ کس طرح سے آج کے ساتھ گرد میں دیکھتے ہیں میں گاندھی سے پر چرچہ کرنے کے پور کچھ باتیں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا جو ان کو الگ کرتی ہے اور لوگوں سے بہت ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر کے بہت ہوئے ہیں کہ گاندھی ان سے ڈیفرنٹ ہے کس روپ میں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پرتم بعد میں چنٹن ہو آگے گاندھی پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھارتی اتیاز کے طرف دیکھتا ہوں تو مجھے رام کی مریادہ چیتنا اناسک تھی ہے مہویر کا انکانت گوتم کی کرونا اور میتری اور پھر گاندھی کی اہنسہ یہاں آکے میں رک جاتا ہوں یہ اناسک تو تھے ہی جیون نے اتارا اس کو اور جیون میں اس پرکار کا کاریک ہے جو کرمیوگی کر سکتا ہے تو ویچارک ہیں کرمیوگی ہیں ویچارک بہت ہوتے ہیں کرمیوگی ہوگی ہے بہت بڑی بات ہے ایک بات کہوں گا دوسری بات ان کے چنٹن پر آنے کے پورے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا گاندھی ویچارک بیلڈر یہ نہیں کہ صاحب یہ پارلیمنٹی ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں پریسیڈنسل کی کہ اس میں کمی ہو تو اس کو ٹھیک کر دو ایسا نہیں کرتے ہیں انہوں نے شبدوں کا پریورتن کر دیا ویچاروں کا پریورتن جو آج کل جیسے ایک وضحان دوں گا آپ کہتے ہیں سیکھنوریزم کی بات کرتے ہیں بہت چرچہ ہوتی ہے ریلیجن کو پولٹیک سے دور رکھو گاندھی جی کہتے ہیں کہ غلط بات ہے میں ریلیجن میں پولٹیکس کو لانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں گاندھی جی کو خوٹ کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکس کا راجنیتی کا سمند نہیں ہے دھرم سے انہیں دھرم سمجھتے انہوں راجنیتی سمجھتے میں دنوں کو ملانا چاہتا ہوں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں نیا چنتک ہے مول بات ان کے یہ ہے جیسے ان کے کنٹمپورٹ جتنے بھی لوگ تھے سطح میں آتے ہو خرور بن گئے ڈکٹیٹر بن گئے نام ڈیموکریسی کی لیول ہے یعنی یہ پرنالیاں جتنی بنتی ہے ٹوٹنے لگتی ہے کچھ سے تو گاندی کیا چاہتے ہیں میں مانو کا نیرمان میں سماج کا نیرمان میں ملیوں کا سرجن ساپ ساپ کہتے ہیں کہ آج کی سیولیجیشن جو بڑی کرپٹ ہو گئی ہے ساپ کہتے ہیں وہ ہیڈونیزم بہت ساپ کہتے ہیں تو وہ ایک بھند پرکار کا سماج چاہتے ہیں جہاں ویقتی جو ہے سوطنطر رہ سکے جہاں اونچ نیس کی بھاونہ نہیں ہے جنگ نئے capitalism ہے انہیں وہاں شوشن ہے کسی پرکار کا ناری جہاں سوطنطر ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں کس پرکار کا سماج چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں آگے چرچہ میں آئے گا کہ میں دو باتیں خاص طور پر کہہ جب وہ سسٹم بیڈر نہیں ہے وہ پاتھ فائنڈر ہے راستہ بتا رہے ہیں آج جو تم کر رہے ہو بہت غلط کرو تم جا کھدر رہے ہو یہ ویکتی للکار رہا کھڑا ہو کر لکار رہا ہے کرانتی کر رہے ہو کے روپ میں کہ کیا رہے ہو تم کھدر جا رہے ہو یہ دیشہ بہت غلط ہے تم غلط دیشہ میں جا رہے ہو آج کیا استطیق ہو گئی ہے تو میں یہ دو باتیں کہہ کے آگے پھر میں بڑھنا چاہوں گا بوڑا جی جیسا کمل صاحب نے گانتھی کو رام کریشن مہاویر اور بدھے کے ساتھ جوڑا اور ایک اہنسک سینانی کے روپ میں ایک ایسے ویکتیت کے روپ میں جس نے اس پورا جو ایک سنستہ جس طرح کی تھی جو الگ الگ پکش تھے ان کو للکارا ان کو چنوٹیاں دی گانتھی نے سماج کے ہر اس پکش پر دھیان دیا کہ اس کا وکاس کرنا ہے چاہے وہ جو سماج سوشیت ہو رہا ہے چاہے مہیلائیں ہر ایک کی بات انہوں نے کی آپ کس روپ میں اس گانتھی کی پوری ویکچت کو دیکھتے ہیں گانڈی کے جیون کو ہم کھانچوں میں نہیں بانٹ سکتے ایک سمپورن ویکتیتو تھا اور اس کو ہم چند تک کہیں گے تو انیائے ہوگا گانڈی کے ساتھ وہ ایک سنت تھا اور جو بات کرتا تھا وہ ایک ساناتن بھارتی پرمپراؤں کی بات کرتا تھا اور اس کی جو باتیں تھی اس میں جو بھارتی نیتکتہ کی باتیں تھی وہ سب سے زیادہ اوبر کر آتی تھی ہر بات میں اس کی تو گانڈی کو اگر میں یاد کروں تو دو چیزوں کے لیے یاد کرتا ہوں ستھے کے لیے اور اہنسہ کے لیے اگر ستھے اور اہنسہ کو گانڈی سے نکال دیا جائے تو مہنداز کرمپراؤں کے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں گانڈی نہیں بنتا مہاتمہ گانڈی نہیں بنتا مہاتمہ گانڈی موہن سے مہاتمہ تک کی جو سفر ہے وہ ستھے اور اہنسہ کا سفر ہے ان دو چیزوں پر وہ پوری عمر اس طرح سے ڈٹا رہا کسی حالت میں سمجھوتا نہیں کیا بڑا جدی تھا ایک طرح سے لیکن وہ زد کسی ستہ کے لیے نہیں تھی آپ دیکھئے راجنیتی کی جب بات کرتے ہیں وہ راجنیتی بھی کی اس نے راجنیتی میں تھا لیکن راجنیتی نہیں کی راجنیتی جس کنٹیکٹ میں ہم سوچتے ہیں تو وہ ایک انگریجوں کو چاہتا تھا انگریجوں بھارت چھوڑو بھارت سے باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن انگریج اس کے دشمن نہیں تھے کبھی دشمن نہیں کہا دوستوں کی طرح ان سے کہا تم جاؤ یہاں سے ہم ہمارے سنبھا لیں گے تو یہ ایک ایسا وقت تھا جس نے ہندوستان کے ہر آدمی کے ہر گھر میں ہماری رسوئی تک میں وہ پہنچا ہوا تھا آپ ایک چھوٹا سا ادھان دیتا ہوں ایک بہت پران آج وہ نہیں ہے انہوں نے اس جمعنے کے سوٹانتر تصنانی نے مجھے بتایا کہ گھروں میں یہ بات ہوتی تھی کہ جیسے آلو چھلا جا رہا ہے تو عورتیں کہتے تھے نہیں اس آلو کا چھلکا مت پھیکنا گاندی جی نے کہا کہ چھلکے میں کام ہوتا جس آدمی کی بات اس حد تک پہنچ گئی ہو جبکہ ہمارے پاس اس طرح کے کمیونیوکیشن کے کوئی سادر نہیں تھے اور لوگوں کو تیار کیا کس طرح تیار کیا ستے اور آئینسہ کے نام پر تیار کیا اس نے لڑنے کے لیے بندوق اٹھانے کے لیے نہیں تیار کیا آتما بل آئے لوگوں مند سے بھے کو نکال دیا جس دن بھے نکل جاتا ہے وہ جو آتما بل آتا ہے اس نے آپ کو آجادی تھی نسلی کبل صاحب جیسا بوڑا جی نے کہا کہ گاندھی جی نے اس آتما بل کو مہتا دی اور اس سے میں کہا جو سماس سب بہت سیمت سنسادن ہمارے پاس بہت سیمت تھے آج تو ہمارے پاس تقنیقی اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم چھن بھر میں کہیں پہوچ سکتا ہے ہمارا سماس ایک بہت بڑی سیما تک نرکشر بھی تھا ایسے میں گاندھی ایک کمیونکیٹر کی روپ میں سنپریشک روپ میں اُبھرتے ہیں اور انہوں نے پورے اپنے سماس کو جوڑنے کی کوشش کی بہت ساری دوسری طاقتیں بھی اس سمیں ہاوی تھیں دیش کے آزادی کے آندولن کے الگ الگ لوگ اپنے ڈھنگ سے پریتنے کر رہے تھے تو آپ کیا وشیشتہ ہیں گاندھی کے اس وقت میں پاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پورے دیش کو ایک سوتر میں جوڑا یہ بہت بڑی بات ہے جی جب سادن تھے ہی نہیں کسی پرکار کے وہاں سارے دیش کو ایک سوتر میں باندھنا بہت عدویتی بات ہے جی میں کہوں گا کیوں ہوا آتم بل ہے سب سے بڑے جس کا جکر بھی آیا آتم بل ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ آخر منوشہ ہے کیا منوشہ جیون کا عددش ہے کیا ہے ست اچیت آنند کی بات کہتے ہیں گاندھی جی ست اچیت آنند کی بات کہتے ہیں منوشہ کا دیش تو وہ ہے آج جاک کدھر رہا ہے وہ اس درستی سے جس معنوں کا نرمان کرنا چاہتے ہیں وہ سماج ہے ساج ہے سوشن مقت ہے ہے ہی نہیں سوشن ہے انسلیس کی باونہ ہے ہی نہیں جاں کسی پرکار کے نگ ہے جیسے انہوں نے ہند سوراج کے بات کے چھوٹی سی پرستک وہ چھوٹی سپرستک ہے اس میں سب کچھ کہہ دیا وہ گاندھی کا مینیفیسٹو ایک پرکار سے وہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہند سوراج کی جب بات کرتے ہیں گرام سوراج کے بات کرتے ہیں آپ کا سوراج ہے آپ اپنے مالک ہیں جنہاں تھوپ دیا جاتا ہے کسی پرکار کا جیسے ہوتا ہے جو ابھی جس پرکار کا سانسن آتا ہے یعنی وہ ویکتی ارویند گاندھی اور بیوی غانتین ایسے بشارک ہوئے ہیں بھارتی ایسے اتیاز میں جی انہوں نے کہا کہ ویکتی کی سوطنتہ نرپیش ہے پریستیتی نرپیش ہے کسی بھی پرکار کے پریستیتی ہو مانوشہ کو دبائی نہیں جا سکتا ہے ایسے روس کو بھی کہتا ہے تو آخر مطلب ہے کیا یہ دی منوشہ کو دبا دیا گیا کسی پرکار سے تو تو ختم ہو اس کا ویکتی تو سماعت ہو جاتا ہے تو ملکہ پرارم سے رہ کر کے آخر تاک وہ آخر کیسے بڑھ سکے جیسے آج کی استیتی کا اور آج کی استیتی دیکھ لیجئے اور گاندھی کے سامنے کی استیتی وہی تھی گاندھی بہت پریورتن کیا جیسے دنکر جی کیا کہتے ہیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے ہماری اونچ نیچ کی بھاونہ پوری پنکٹیاں سونا نہ پسند نہیں کروں گا ٹھیک بھی نہیں لگا ہے سمیہ بھی نہیں ہے کہ جہاں کیا استیتی کا ہے مطلب مندر سے کہاں جا رہا ہے آخر یہ ہے کیوں کیوں اونچ نیچ ہے کیوں تو گاندھی جی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آتم بلیدی وقتی کا ہوتا ہے نیتک بل جس کو آپ کہتے ہیں وہ ریلیزن کے بات کیوں ریلیزن کیا ہے ریلیزن سیکٹریانیزم نہیں ہے جی ریلیزن کوئی دھرم نہیں ہے مطلب وہ آپ کا اپنا سو دھا ہے اپنا سو دھرم ہے اپنا دھرم ہے جو آپ کو کرنا چاہیے what you should do نیتکتہ نیتکتہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے مطلب گاندھی جی کا یہ آتم بل تھا جس کو آپ کہتے ہیں کیونکہ اس آج جو ساؤت ایفریکہ میں تھے جن سے دشمنی تھی بہنکر گاندھی جی کا کوئی دشمن تھا ہی نہیں وہ پیار سے سب باتیں کرتے تھے اس مرس جب جانے لگے اس مرس جب گاندھی جی جب جانے لگے آپ ایفریکہ سے اس مرس نے کہا کہ آج ایک صند یہاں سے بیدا ہو رہا ہے اور میں تو ان کے چڑھوں میں بیٹھنے قابل بھی نہیں ہو یہ شبد ہے اس مرس کے شبد ہے تو کہنے کانا دیا تھا کہ آتم بل جس کو آپ کہتے ہیں جہاں ان کی کسی پرکار کے کوئی بات ہے ہی نہیں کوئی وہاں اندریوں کا کوئی پربھاو نہیں ہے کسی پرکار کا موچنیز کے بات نہیں ہے جہاں کوئی ان کا سوارتھ نہیں ہے کسی پرکار یعنی ایسا وقتی جو کچھ کیا نہیں کر سکتا آپ دیکھنا سکتی کا ایک بہت بڑا دار ہے جو رام کے بارے ہم تلسیداز جی کہتے راجی ویلوچن رام چلے تا باپا کو راج بٹاؤ کی نہیں گاندھی کا بھی یہی تھا اس پرکار کا ان کے پاس کچھ ہی تو نہیں تھا جو پارلیمنٹ ہے اس میں دس بڑے بڑے آدمیوں کے بڑے بڑے سٹیچوے ہیں ان کے اس سب لوگ کون ہیں یا تو سنگاسن پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پرائیم منسٹر ہے پریسیڈنٹ ہے یا بہت بڑے آدمی ہوئے اپنے سمجھ کے بہت بڑے آدمی ہیں مہاتمہ گاندھی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ ویقتی کے پاس یہ سلسادنوں کی بات نہیں ہے آتما بل ہونے سے منشوے کے دے جیسے میں نے کہا تھا چنتن کرنا کیا تو یہاں ہی ایک بات آتی ہے جو گاندھی میں آدم بلکہ جو بات آتی ہے گاندھی جی کیا نہیں کھڑ سکتے تھے کچھ مند سکتے تھے کبھی یہ چیز ستائے نہیں ہے انا سکتی کی جس کو بات کہتے ہیں پرارم میں کہتا کہ ایسا ویقتی سنسار میں بہت کم ہیں جو انا سکتے ہیں ان کو کس پرکار کا لوگنی کس پرکار کے بات ہی نہیں ہے اور اس لیے وہ ان کا سارا چنتن اسی میں آتا ہے چاہے ٹرسٹرشپ کا صددانت ہو چاہے گرام سوراج کی بات ہو چاہے جتنا بھی وہ ہے انہوں نے جو بھی کہا ٹرسٹرشپ کے بارے میں جیسے انہوں نے کہا یعنی پنجی پتی کے بارے میں کہا کہ تم کو جو پیسہ اکٹا کرنا ہے وہ سماز کے لیے تم اس کے ٹرسٹی ہو مالک نہیں ہو بہت بڑا درشن ہے بہت بڑا درشن اور آگے چرچہ آئے گی تو کہوں گا ہم زیادہ سمیں نہیں لنا چاہتے ہیں کمل صاحب نے بھی آپ نے بلکی بات کی اور آپ نے بھی اس بات کے اور سنکیت کیا جب ہم نے گاندھی کو پڑھا گاندھی کی پترکار اتاب کو پڑھا تو کہیں انہوں نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ اخبار کے بینائے لڑائی نہیں لڑی جا سکتی جب وہ دکشن افریقہ میں گئے تو وہاں انڈین اوپی نے نکالا انہوں نے اشویت اور گھدیکاروں کی بات کی پھر جب ہندوستان آتا ہے تو یہاں بھی انہوں نے اخبار نکالے آپ تو پترکار رہے ہیں تو گاندھی کے اس پترکار ویکٹیتو کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں محسوس کرتا ہے ہم کو گاندھی کے پترکارتہ کے جیون کو دیکھنے کے لیے گاندھی پر ہی جانا پڑھا گاندھی نے خود کہا ہے کہ یہ جو پترکاریتہ ہے یہ ویوسائی نہیں ہے ویوسائی کرنا تو کہیں اور جائیے پترکاریتہ کا کام یہ ہے کہ سچ کو اوجاگر کرنا ستی کی بات کرتا تھا وہ کیا سچ کو اوجاگر کرنا کہ جنتہ کے لیے کیا صحیح ہے اس کو سچ کی جانکاری دینا اور اس کو سچ کے لیے اگر جنتہ کچھ گلت بھی کر رہے تو اس کو صحیح لانے کے لیے ایسی بات کرنا کڑ بھی بات بھی کرنا یہ نہیں کہ پاتک کو جو اچھا لگے وہ ہی چھاپنا وہ چیز چھاپنا جو پروچی پریشکار بھی کیا جائے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ویوسائی نہ مانیں تو انہوں نے کہا بھائی اس جماعے میں ایک جگہ لکھا انہوں نے کہ ایسا لگتا ہے کہ اور کوئی کسی کو کام نہیں ملا تو وہ پترکار بن گیا تو اس میں اس اس کے لیے پترکاریتہ نہیں ہے پترکاریتہ اس لیے ہے کہ آپ جنتہ کی سیوا کرنا چاہتے ہیں جنتہ کو کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ گاندھی کی پترکاریتہ کے اندر وہاں پھر پروفیشنلزم نہیں ہے پروفیشنلزم آپ کو دندہ ہے آپ کو کیریئر ہے تو کیریئر کے روپ میں انہوں نے کبھی بھی پترکاریتہ کو نہیں لی ہمیسا ایک کمیونکیٹر کے روپ میں لی اپنی بات کہنی تھی افریقہ ساؤڈ افریقہ میں بات کہنی تھی تو ماں اکبار نکال لیا یا کہنی تھی تو اپنی بات نکال لیا اور ہر بات وہ اکبار میں چھاپ دیتے تھے لیکن بڑا جی بہت بڑی بات تھی گاندھی نے بینا وگیاپنوں کے سماچار پتر پرکارشن کا جو ایک شروع کیا اور انہوں نے تو نوزیون بحشکار منڈل یہاں تک بنائے جیدی کوئی پاٹھک ہمارے ویچاروں سے سہمت نہیں تو مت پڑھیں اپنے اکبار کو جیسے بھی چھٹھیاں آتی تھی گاندھی کے خلاف اس طرح کی چھٹھیاں بھی آتی تھی اس کو بھی اس کا جواب دیتے تھی بہت بڑی بات اس لیے تھی کہ وہ آدمی ہر ایک انڈیویزول کی گریمہ کی بات کرتا تھا وہ جب ایک چھوٹی سی بچی آسرم کی بچی چھوٹی سی بچی وہ دیکھا کرتی تھی بڑے اوڑے لوگ جوارلال آتے ہیں راج اندباب آتے ہیں اور بڑے بڑے وائس رائزے سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے پتہ نہیں وہ کیا بات کرتے ہیں ان سے کان میں میں بھی ان سے کان میں بات کرنا چاہتی ہوں گاندھی جی نے بیٹ کہا کہ بیٹا اس میں آ جانا ہے بھول گئے کہ سمیں دیا تھا وہ سمیں کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی ان کی آسرم میں آسرم میں جو کمرے میں بیٹھتے ہیں گاندھی پیچھے ایک کھڑکی تھی تو اس بچی کو سمیں دیا تھا شاید بڑے اتصا کے ساتھ رات پر سوئی بھی نہیں ہوگی کہ گاندھی سے کان میں بات کروں گے وہ جو آتیو نظر آئی دور سے اس سمیں جوارلال جو بہت لوگ بیکھے ہوئے تھے کانگریس یعنی انٹیا مومنٹ کو ڈسکس کرنے کی جا رہے تھے بڑے امپورٹنٹ بات تھی گاندھی جی نے دس منٹ کے لیے آپ تعجب کریں گے سسپینڈ کر دی میٹنگ اچھا کروڈ آ گیا لوگوں کو پندی جی کو زیادہ تیزی سے آتا ہے کروڈ ہے کوئی بہت بڑا آدمی آ گیا باپو آپ نے میٹنگ کو سسپینڈ کر دیا اسے میں آکے دیکھو بھائی پندی جی میں بڑا ہاتھ میں مر جاؤں گا کل یہ بچی جب بڑی ہوگی تو کہے گاندھی جھوٹا تھا ٹائم دے کر کے رکھا نہیں اس میں میرے ٹائم کو اس لئے میں نے بچی جب آ رہی ہے میں نے دیکھ لیا اس کو میں اس سے بات کروں گا وہ کان میں کیا بات کرتی ہو تو جیسے بچے 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 بات یہ بہت بڑی بات ہے جو ایسا شاید بھی شتیاز پر ملے گا نعمت جس کی پریزینس میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو بڑا ہو جیسے رازہ مہاراض آپ بہت بڑے پت پر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو وہ ہی میٹھو دیتے ہیں جو بی آئی پی کو دیتے ہیں وہ بڑا آدمی دنیا جیسا کمل صاحب نے بتایا مانوی گریما کی جو بات کی گاندھی نے اپنی آدمی کتھا میں ایسے بہت سارے پرسنگ اللہ کی ہیں تو ان کے آدمی کتھا کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ وہ جو گاندھی نے جتنی مانداری کے ساتھ لکھا ہے تو گاندھی کا پورا جیوانی کھلی کتاب تھی انہوں نے کوچھ نہیں چھپایا ستی کی بات کرتے تھے وہ دوسروں کے لیے نہیں کرتے تھے خود بھی اتنا ہی ستی اور سچائی میں حالانکہ تھوڑا سا فرک ہے لیکن وہ سچائی کو بھی اتنا ہی بہت پر دیتے تھے اور ایک بار انہوں نے کہا بھی کہ ستی اور سچائی کے کاران میں بہت ساری خطروں سے بچ گیا کیونکہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو شڑی انتر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ جو سچائی تھی انہوں نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھپی اب اس کتاب کو آج ہم انٹرپیٹ کرتے ہیں بہت سارے گاندھی کے خلاف اس کے ادھرنوں کو لیتے ہیں لیکن ہم کم سے کم گاندھی کو اس اس بات کا دھرنے واد تو دینا پڑے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں کی جو اس نے چھپا نہیں کیونکہ ہمیسا جو چیز چھپائی جاتی وہ اپراد ہوتا ہے کاندھی نے ایسا کوئی اپراد نہیں کی اپنی زندگی میں کیونکہ اس نے کچھ چیز نہیں چھپائیا download. جو چیز تھی وہ لکھ دیتا تھا اکبار میں لکھ دیتا تھا اور جو نہیں لکھتا وہ کتاب میں لکھ دی تو کتاب کیوں لکھی اس نے یہ لکھا کہ میں اپنی زندگی کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ باٹنا چاہتا ہوں تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے اب یہ سمجھنے کی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سرل آدمی تھا وہ ہر چیز سرلتہ سے کرتا تھا بھاشن آپ ان کے سنیے ان کے پاس شبدوں کے بہت بڑے جال نہیں تھے بہت بڑا وقتہ نہیں تھا بہت اچھا وقتہ گجرتی ملی جولی بھاشا بولتا تھا لیکن سرلتہ سے بات کرتا تھا لیکن اس سرلتہ میں اسادھرن بات کہہ جاتا تھا سب سے بڑی بات یہ تھی اسادھرن بات بڑی سرلتہ سے کہہ جاتا تھا اور یہ ایک بہت اچھا کمیونکریٹر ہی کر سکتا ہے ایک اچھا نیتہ کر سکتا ہے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا اور جب بات آ رہی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ شاید وشو میں ایسا کوئی وقتی نہیں ہوگا جس نے اپنے بات سچائی سے سب بات کہہ دیا ہوتا ہے شاید کسی ہم چھپا لیتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں چھپا لیتے ہیں شاید اتنا بڑا آدمی جس نے کبھی اپنے بات کو چھپایا نہیں مطلب کس نے کہا کہ تم بہت دبلے پتلے ہو جب میٹ کھالو نے تم شراب پیلو نے تم کیا دکھت ہے جب گھر جاؤ گے تو ماتا جی کہیں گے بہت ہیلڈی ہو کر تم دبلے پتلے ہو تو گاندی جی نے کہا میٹ کھانا شراب پینے میں اچھا یہ برا یہ میں وہاں تک نہیں پہنچا آپ تک میں نے جننی کو کہا ہے پرامیس کیا ہے میری ماں کو کہا ہے میری ماں کو دیا واشن میں واپس نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے اس میں سچائی کتنی ہے شکتی کتنی ماں کو جو میں نے واشن دیا ہے میری جنن نہیں ہے جس نے میری جنرم دیا ہے میں اس کو جھونٹ نہیں بول سکتا نہیں کہوں گا میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھئے سادو سنتوں کی بہت ہے کبیر نے کہا بہت ہونے ایک نے کہا ساتھ ساہی تمہارا برا پڑا ہے انہی باتوں سے جو گاندی جی نکھا ہے لیکن انتر یہ انتر ہے بہت بڑھ انتر ہے گاندی کرمی ہوگی ہیں اسنسلی کرمی ہوگی ہیں اس چیز کے لیے اور سمادھان بھی بتاتے ہیں کہ اس کا راستہ یہ ہے اس کا راستہ یہ ہے یہ بہت بڑی بات یہ شاید بیشو میں کسی نے یہ نہیں کیا انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ ڈیموکرسی لیا ہو اس میں یہ چینج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکل گلت ہے اور ہمیں یہ مانوشہ کا نرمان کرنا ہے تم جا کدھر ہو کون سی دشنا ہے جس کو تم پکڑ رہے ہو آخر مدل ساری بیوستان کو پریورتان ہوتی دیکھا ہے مدل لوگ تنتر کا نام لے کر کے لوگ آتے پتہ نہیں ستتہ میں آگئے کتنے خرور بن جاتے کیا نہیں کیا مات سے تم نے کیا نہیں کیا لینن نے کیا نہیں کیا جو سمکالین تھے وہ پرکے ستتہ کھلاف وہ نے بھی سنگرش کیا تھا سنگرش کرے کے ستتہ میں آگئے تھے ستتہ میں جولی سیجر میں یہ جگہ سیجر میں ہی وہ آیتا ہے بروٹس کے بارے میں یہ بات آتی ہے بلکل اینیوال فارم جو ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے نرنے آپ کرتے ہیں ساہاں ٹھوٹ جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے سمادھان بتایا اپنے گاندھی کے اس ورات پشکی چرچہ کی بہت سنگشپ میں بتائیے کہ گاندھی نے اتنا کچھ کیا آج کے دور میں کیا لگتا ہے گاندھی اتنے پراسنگیخ ہیں یا گاندھی کی پنر بکھا کس طرح سے کرنے گا آپ یہ دیے سوچیں کہ آج کوئی گاندھی کی جو باتیں ہیں ان کو جو لے کر کہ آج یہ کر سکتے وہ کر سکتے وہاں تو گاندھی بات ہی دوسری کہتے ہیں دوسرا راستہ بتا نئے مانوں کا نرمان وہ کہتا ہے یہ سبتہ نسٹ ہو گئی برسٹ ہو گئی ہے یہ ویوستہ سلی کے لیے ویوستہ ہے یہ چلے گی نہیں یہ زیادہ سمجھ تک چلے گی نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں گاندھی جی کہتا ہے کہ تم آسمان میں اڑنا تو سیکھ گئے دردی پہ رہنا نہیں سیکھے پریم سے رہنا سیکھے ہی نہیں مطلب تو وہ ہی بات ہے کہ منوشی کا ویوستہ کیسے لانے چاہتے ہو مانوں کا نرمان اور پریم اور سدبھاو کی بات کی بولا جی آپ کی سر سے دیکھتے ہیں گاندھی کی پراشنگیتہ آج جیادہ پراشنگیتہ ہے اس کی اس جمعانے میں گاندھی کی جتنی جرورت تھی میرا خیال ہے آج اس سے جیادہ جرورت ہے ہم کو اور ہم اس سے پاس سکتے ہیں جو ستھی کی بات تھی وہ ان کے لیے پریم تھا پریم کیا انسان انسان کے پریم انسان انسان کا گلہ نہیں کٹے آپ کے ہاتھ بڑھے تو اگلے کو مدد کرنے کے لیے بڑھے اگلے کا گلہ دوانے کے لیے نہ بڑھے یہ گاندھی کی بات تھی تو گاندھی کو آج کیوں پراشنگیتہ ہے کیونکہ گاندھی ستہ کے لیے کبھی نہیں رہا راجنیتی میں تھا راجنیتی ستہ کے لیے ہوتی ہے لیکن گاندھی کبھی ستہ کے لیے نہیں تھا دیکھیں انیس ستہ ستہالیس میں جب دیش آجاد ہو رہا تھا تو گاندھی کہاں تھا ستہ دلی میں بدلی جا رہی تھی گاندھی ماں نہیں تھا چاہتے تو پر لے سکتے تھے کبھی نہیں باہر تھا کیوں تھا لوگوں میل کر رہا تھا آج سب سے بڑی جرورتی اس بات کی ہے لوگوں میں آپسی میل ہو یہ جو آپس میں وینمس چیتہ اور یہ جو احسہ حشمتہ کی جو بھاونہیں ہمارے مند میں میبھا کے لیے نہیں جو آج کل راج دیندی کا امد ہو یہی سمجھ رہے ہیں لوگ سیوہ کے لیے راج دیندی کا امد تو سیوہ ہے تو گاندھی ایک ایسے مہامانہو تھے جنہوں نے اپنے ویچاروں سے ایک ایسے بھارت کی کلپنا کی جہاں ویکتی پریم پریم سے رہیں گے پارس پرکسنے اور بندھوتو کے ساتھ اس لوگ تانترک جیون پر ددک انسرن کرتے ہوئے آج گاندھی جی کی آپ سٹوڈیو میں آئے بہت بہت داندھے بات